السلام علیکم دوستو دوستو یہ شیروبہ کمپنی کی سنگر نڈل لگ سٹیش مشین ہے تو دوستو آج میں اس کا یہ آپ کو شٹل راڈ کس طریقے سے نکالا جاتا ہے کہ اس کے شٹل کے گیروں میں پلے آ جاتا ہے یا شٹل کا گیر کٹ کے خراب ہو جاتا ہے چل چل کے تو یہ کس طریقے سے کھولا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بتانے اور سکھانے کی کوشش کروں گا دوستو اگر میری ویڈیو کا آپ لوگ اسکیپ نہیں کریں گے فل ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھنا جائے گا آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کروں دوستو ابھی تک آپ لوگ نے اگر میری ویڈیو نہیں دیکھئے کہ اس کا مین شایفٹ کس طریقے سے کھولا جاتا ہے یا اس کا بونڈ والے اس ایم لی کس طریقے سے کھولا جاتا ہے تو آپ میرے چینل کو سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گا میرے چینل کا نام سیونگ مشین ایڈوائزر ہے اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ سیونگ مشین ایڈوائزر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سنگھا نیڈل کی حوالے سے اور بھی بہت ساری ویڈیو مل جائے گی دوستو یہ اس کا شٹل رات یہ ہی فٹ ہوا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ ہم کھولیں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو کھول کے باہر نکالا جاتا ہے تو دوستو اس کا مین شایفٹ نکالا ہوا ہے پہلے سے میں نے یہ شٹل فری گھوم رہا ہے اور ابھی اس کو کھول لیتے ہیں تو کھولنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے فنگر ہٹا لینا ہے یہاں سے پوزیشن فنگر کھولیں گے اور ہم شٹل کھول کے باہر نکال لیں گے دوستو اگر آپ میں سے کوئی بھائی مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجے گا ایسی ٹیکنیکل نولیج سے بھری بھی ویڈیو میں اکثر بناتا رہتا ہوں اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا دوستو یہ میں نے شٹل اس کا باہر نکال لیا ہے اب شٹل باہر نکال لنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے یہ جو کولر لگاوا ہے اس کولر کے دونوں اسکر کو ہم نے لوس کر لینا ہے لوس کرنے کے بعد پھر ہم اس کا کیم بھی کھول لیں گے یہ جو اس کا کٹنگ کیم لگاوا ہے یہاں پہ یہ بھی کھول لیں گے دوستو یہ پرانے موڈل کی مشین ہے اور یہ گراس نائف کی مشین ہے یعنی کہ گراس نائف اس پہ چلتا ہے تو سٹیٹ نائف آلیہ مشین میں اس طریقے کا کیم نہیں لگاوا ہوتا ہے وہ بڑا سبس کا بناوات الگ ہوتا ہے تو ہم نے یہ اسکرو سارے کھول لینا ہے یہاں سے جو شٹل راٹ کے اوپر ٹائٹ ہوا ہوا ہے ایک کولر یہاں پہ اور ٹائٹ ہوا ہوا ہے اس کے بھی ہم اسکرو کو کھول لیں گے دوستو اس کے ہم نے تقریبا سارے سکرو کھول لیے ہیں اس کا آئل پمپ ہم کھول کے باہر نکالتے ہیں اس کا آئل پمپ ہمارا دو سکرو کے اوپر رکابہ ہوتا ہے ایک یہ بڑا سکرو اس کے اندر لگابہ ہوتا ہے اور یہ مشین سے ٹائٹ ہوتا ہے تو بڑا زیادہ ٹائٹ کیا ہوا آتا ہے تو ہم نے اس کو چوٹ مار کے ایسے کھول لینا ہے ایک دو چوٹ ماریں گے ایسے اور یہ کھول جائے گا تو یہ ہم نے ایسے کھول لینا ہے ایسے اور پورا باہر نکال لینا ہے کیونکہ یہ آئل پمپ ہمارا یہاں سے ہٹے گا تب ہی ہمارا جو شٹل راڈ ہے وہ باہر آئے گا تو یہ دو سکرو کے اوپر رکابہ ہوتا ہے اس کے دونوں سکرو کو ہم نے کھول لینا ہے دوستو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا آئل پمپ کس طریقے سے ورک کرتا ہے اور مشین کے اندر آئل کیسے پہنچاتا ہے اور ریٹن کس طریقے سے کھینچ کے واپس لے گیا آتا ہے تو آپ مجھے کممنٹس کریں گے تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تو دوستو یہ آئل پمپ ہمارا کھول گیا ہے اور اس کو ہم نے اسے باہر نکال لینا ہے ادھر یہ ریٹن کا جو ہمارا پائپ لگا ہوا ہے جو یعنی کے متھے سے یعنی کے اوپر نڈل باہر والے ہنسے سے جو آئل واپس ہی لے گیا آتا ہے وہ یہی پائپ ہے اس کو بھی ہم نے ایسے نکال لینا باہر تو یہ ہمارا آئل پم جو ہے وہ باہر نکل گیا ہے اور یہ جگہ کلیر ہو گیا تب ہی ہمیں یہاں پہ یہ دو گیر دکھ رہا ہوگا اکثر مشین زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو یہ گیروں کے جو دانت بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ دانت جو ہے یہ کٹ کے پتلے ہو جاتے ہیں تو جس کے وجہ کر شٹل راڈ کے اندر ہمارا پلے آ جاتا ہے اس طریقے سے تو شٹل ہمارا سلائی صحیح نہیں کر رہا تھا یعنی کہ نیڈل وغیرہ بھی توڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے ہم نے دونوں سکرو کو لوس کر لینا ہے یہ دو سکرو اس کے اندر لگا ہوا ایک کٹ مارک کے اوپر ہوگا اور ایک آم جگہ پہ ایسے ٹائٹ ہوگا تو ہم نے اس کو لوس کر لیا ہے لوس کرنے کے بعد اب ہم ادھر سے شٹل راڈ کو باہر کھنچیں گے یہ شٹل راڈ میں آپ کو چالا گیا ہے نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم نے اسے آرام آرام سے نکال لینا باہر اس کا کٹ مارک دیکھ لینا ہے اس کو کٹ مارک سے بلکل اتار لینا ہے اور ان کو بھی دیکھ لینا ہے کہ یہ لوس ہونا چاہیے تو اس کے شٹل راڈ کو ہم آگے سے پلاس سے پکڑ کے کھنچتے جائیں گے ادھر سے ایسے اور جیسے یہ کھنچتے جائیں گے تو یہ ہمارا شٹل راڈ باہر آنا شروع ہو جائے گا وہ تھوڑا سا باہر آ گیا ہے اس کو ہم نے اسی طریقے سے آرام آرام سے کھنچتے جانا ہے تو یہ ہمارے گیر بھی کھل کے باہر آ گیا ہے دوستو یہ مشین بہت پرانی ہے تو اس کے شٹل کے راڈ کے اوپر جگہ جگہ پر زنگ آ جاتا ہے تو زنگ آنے کے وجہ یہ نکلنا مشکل ہوتا ہے جب آپ اس کو دوبارہ فٹ کریں اس کو باریک ریکمال سے پولش کر لیں جب پولش کر لیں گے تو یہ جام نہیں ہوگا نکلنے میں تو دوستو یہ ہم نے اس کو ایسے باہر نکال لینا ہے بلکل کھنچتے جانا ہے اسے یہ باہر آ جائے گا نہیں تو ایسے پھلاس اسے بیچ میں رکھیں اور ایسے پھلکا اسے پھلاتے جائے گا یہ باہر آ جائے گا تو یہ باہر آ گیا ہے تقریبا اور یہ ہمارا شٹل راڈ ہے دوستو یہ جو سراغ بناوا ہے ہمارا اس سراغ کے اندر سے ادھر آئل باہر آتا ہے اس کے اندر ایک فوم لگاوا ہوتا ہے اتنا سا سکرو کے اندر وہ فوم اس کو باہر بہنے نہیں دیتا ہے صرف شٹل کے وہ جتنی ضرورت ہوتی آئل کی اتنا ہی آئل اس کے اندر سے ریس کے باہر نکل جاتا ہے تو دوستو اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں سائیڈ میں رکھتے ہیں پھر اس کا یہ کیم مگیرہ اٹھا لیتے ہیں در سے دوستو اکثر یہ بوش بھی ہمارا خراب ہو جاتا ہے تو ہم نے ادھر سے ایسے پیچکس ایسے اندر ڈالنا ہے اس کے اندر اور پیچکس اندر ڈال کے اور اس کو ادھر ایسے لا کے روک لینا ہے اور پھر ہم نے یہاں پہ کوئی نٹ بغیرہ یا کچھ بھی ایسے یہاں پہ لگا کے اور اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اندر سے ایسے چھوٹ ماریں گے تو یہ باہر آ جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ راڈ کو باہر نکالنا ہوگا پھر ہم لیت مشین سے اس کو اس سائیز کا بنوا کے شاپٹ کے انصاف سے اور پھر دوبارہ اسی طریقے سے ہم ٹھوک دیں گے تو یہ یہاں پہ لگ جاتا ہے دوستو اس کا یہ اوپر والے بھی شاپٹ ہے یہ بھی آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں دوستو اسکرو کو ہم تقریباً جگہ پہ فسا لیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اسکرو جب ہم مشین فٹ کریں گے تو اسکرو ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے دوستو شٹل راڈ کا یہ ہولا جو شاپٹ ہمارا سیدھا لگا ہو ہے اس کو کھولنے کے لئے ہم نے یہاں سے اس گیر کو لوس کرنا ہے اس کے اوپر دو اسکرو لگا با ہوتا ہے ایک اسکرو ہمارا گٹ مارک پہ ہوگا اور دوسرا اسکرو آم جگہ پہ ٹائٹ ہوگا تو اس کو ہم نے کھول لینا ہے ایسے اور کھولنے کے بعد اس کا یہ دوسرا اسکرو بھی ہم کھول لیں گے دونوں اسکرو کو ہم نے تھوڑا تھوڑا زیادہ لوس کرنا ہے اور یہ لوس کرنے کے بعد یہ ہمارا گیر جو ہے یہ فری ہو گیا اس کو ہم اوپر کی طرف ایسے نکال لیں گے دوستو یہ مشین تھوڑا سا کافی دنوں سے بند ہونے کے وجہ سے یا نہیں کھلنے کے وجہ سے ہم تھوڑا ڈبلو ڈی فوٹی لگائیں گے اس کے اندر اور ڈبلو ڈی فوٹی لگا کے اس کو ہم اسے اوپر ہلکہ ہلکہ ٹھوکیں گے اس تو یہ گیر ہمارا باہر نکال آئے گا ایسے ہم نے ہلکہ ہلکہ چھوٹ مارنا ہے یہ گیر ہمارا باہر آ جائے گا آسانی سے دوستو یہ گیر بھی خراب ہو جاتا ہے تب بھی اس کے اندر پلے آ جاتا ہے اور اس کے اوپر شاپٹ کے اوپر بھی یہ گیر لگا بہتا ہے وہ بھی خراب ہو جانے سے اس کے اندر پلے آ جاتا ہے تو یہ مین شاپٹ کیسے کھولتے ہیں وہ آپ ویڈیو جا کے دیکھ لیں گے تو وہ گیر کھولنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دوستو اس کو اب ہم نیچے سے نکال لیں گے دوستو یہ گیر ہے یہ شاپٹ کا میں سے ہلا کے اور باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہلکا سا یہ جام ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کے ایسے ہم تھوڑا سا فری کر لیں گے تاکہ زنگ مانگ یہ ہڑ جائے اس کے اندر سے یہ ہم نے شاپٹ باہر نکال لیا یہ بھی ایک کٹ مارک کے اوپر یہاں پر ٹائٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے جب لگانا ہے تو پہر ایک کٹ مارک پہ اس کو ٹائٹ کر لینا ہے اور پھر اس کو ایسے یہاں پر لگانا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ میری ویڈیو سے آپ لوگ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو کہ اس کا شٹل راڈ پورا کس طریقے سے اور گیر وغیرہ کس طریقے سے کھولا جاتا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں میری ویڈیو آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہو اور اچھی لگی ہے تو اپنے دوست یاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ میں سے کوئی بھائی مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے تو ایسی کوئی بھی میں ٹیکنیکل ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گا اگر آپ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں گے